السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اولادیں تھیں یعنی کتنے بیٹے تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لاستک دیکھیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ اولادیں تھی چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے چار بیٹیاں نمبر ایک حضرت زینب نمبر دو حضرت رقیہ نمبر تین حضرت ام کلتوم نمبر چار حضرت فاطمہ زہرہ اور تین بیٹے تھے نمبر ایک حضرت قاسم نمبر دو حضرت عبداللہ نمبر تین حضرت ابراہیم آپ کی یہ سات اولادیں تھی اب ان کی ترتیب یہ ہے سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے پھر حضرت زینب پھر حضرت رقیہ پھر حضرت فاطمہ پھر حضرت ام کلتوم پھر حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے اولادیں مکہ میں پیدا ہوئی پھر مدینہ میں صرف حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سات اولادوں میں سے چھے اولادوں کی ولادت مکہ میں ہوئی اور ایک کی ولادت مدینہ شریب میں ہوئی یعنی حضرت ابراہیم کی ولادت مدینہ میں ہوئی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے اس لیے کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں تھیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں تاکہ آپ سے کبھی یہ پوچھا جائے تو آپ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے اور ہمارے چینل کے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی معلومات آپ کو ملتی رہے